آپ کی جیل کے اندر بیسے عام تاثر جو باہر ہے کہ جی کیدنیوں کو صرف ڈال کی لائی جاتی میرا خیال ہے کہ یہ تو فائز پروٹل کے مینوے ہے آنا چاہیے مدل لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے کانا لوگ انجائے کرتے ہیں بڑا آپ جب ادھر رہتے ہیں تو جیل کا کانا کھاتے ہیں آپ کے لئے لگے آپ نے جو یہ روایتی پشتون پکڑی پہنی ہوئی ہے اس کی خاص وجہ کیا ہے افغانیوں کے علاوہ بھی غیر ملکی یہاں پہ ہیں آپ کی جیل میں جیل کے اندر موبائل کا بھی استعمال ہوتا ہے جیل کے اندر منشیات کا بھی استعمال ہوتا ہے آپ کی جیل میں وہ وی آئی پی بیرک بھی ہے سلام علیکم ناظرین فیدا عدیل ہوں آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میرے اقب میں نظر آ سکتا ہے سنٹرل جیل پشاور ہے پشاور کی بلکہ صوبے کی تاریخی جیل ہے اور جیل کے اندر کی شروع تحل تو ہم آپ کو ویڈیوز کے ذریعے وقتان فوقتان بتاتے ہی رہتے ہیں آج میں ساتھ بلکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں مقصود الرحمان صاحب سپرنڈیڈنٹ پشاور سنٹرل جیل ہیں سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جیل کی کپیسٹی کتنی ہے اور اس وقت قیدیوں کی تعداد کتنی ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم سنٹرل جیل چونکہ صبح کی سب سے بڑی جیل ہے اور اس کی جو ایترائز کے پیسٹی ہے وہ تری تاؤزنڈ ہے اور جو موجود ہے اس میں جو ملزمان ہے وہ تقریبا ڈاؤنڈ اپور تاؤزنڈ کے قریب ہیں ہم تقریباً بیس پرسنٹ پور پپولیٹڈ ہیں یہ کیسے منیج کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ چونکہ سٹاف بھی ہے اور اس جیل کی سیکیورٹی بھی تری لیئرز ہے ہمارے ساتھ ڈسٹک پولیس بھی ہے ایلیٹ بھی ہے ہمارے اپنے بندی بھی ہیں تو بس منیج کر لیتے ہیں تو یہ جو آپ کا سٹاف ہے یہ اتنی بڑی تعداد کے لیے کافی ہے نہیں بلکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے بھی ریسنٹل ہم نے ریکروٹمنٹ کے کوئی ٹو ہنڈر بندہ بھی ریسنٹلی ایک مہینہ ہو گیا ان کو ہم نے ادھر پوسٹ کیا ہے اور اب بھی لگے ہیں اور بھی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں ریکروٹمنٹ سپائیوں کی لیکن چونکہ یہ بہت بڑی جیل ہے اور اس کو منیج کرنا اس کو ہینڈل کرنا یقین ان کے ایک مشکل کام ہے اور ہم دن رات ہمارا سٹاف لگے رہتے ہیں کہ ادھر ان کی جو انہیں سیف کسٹڈی میں ان کو رکھیں کیونکہ ادھر بڑی ڈیسپریٹ اور ڈینجرس قسم کی وہ بھی ہیں انمیٹس کی ہیں کس قسم کے ڈینجرس ہیں مطبع ایک تو وہ آدھی جو جرائم پیشہ یا جو قاتل گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ایک قسم ہوتی ہے ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی ہیں یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹرررسٹ ہیں دیکھر گرد ہیں جو ہاں وہ بھی ادھر ہیں کنڈیم پریزنر بھی ادھر بہت زیادہ ہیں سبی کے اور جیلوں سے مطلب انمیٹس جہاں بھی اور جیلیں ہیں ان سے زیادہ ہیں اس جیل میں انڈر ٹرائل بھی ہے تقریباً ٹوٹھ ان کے قریبے ادھر انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں اور دوسرے یہ سبی کی جیلیں اور ادھر جو ہینا جو پریزن رہتے ہیں دوسری جیلوں سے ڈیپورٹیشن کے جو افغانی ہیں وہ پنجاب سے بھی آتے ہیں راؤنڈ پروینس بھی آتے ہیں اچھا وہ بھی یہاں سمڈیپورٹ کرتے ہیں افغانیوں کی بھی بڑی تعداد ہوگی وہ تو ابھی کم ہوگئی ہے چلے گئے ہیں مطلب اگر لس دن ہمارے نہ ہڑڑ اس طرح ہوں گے کچھ باقی یہ بھی پچھلی تین میں انہیں بھی بڑا ریپیڈ ہم نے ان کو کیا ڈیپورٹ کیا افغانیوں کے علاوہ بھی غیر ملکی یہاں پہ ہیں آپ کی جیل میں ہاں ایک دو ہیں نیجیریانز ہیں لیکن وہ ابھی ان کا بنشیات کے کیس میں ہوں گے جیہاں بالکل ان کا چل رہا ہے آج کل میں ان کو مثلوں بعد بیجنے گی ان کی قیاد وغیرہ ختم ہو گئے تاکہ ان کو ڈیپورٹ کر سکے اپنے ملک اچھا اور خواتین کی کتنی تعداد ہیں خواتین ترٹی تری ہیں آج اور اس میں کوئی چھ بچے ہیں چھ بچے ان خواتین کے ساتھ ہیں بالکل ان کے ساتھ ہیں اور بچوں کے لیے الگ بیرک جو ہے جیوینائل وہ وہ ہے جیوینائلز والگ ہیں اس میں ایڈولیسنٹ الگ ہیں وہ کو تم نے سگریگیٹ کیا ہوا ہے الگ الگ سیکٹرز میں الگ الگ بیرکس میں صحیح اور ان کا اپنا ایک وہ ہے مطلب اور ان کے ساتھ مکس اپنی ہوتی ہے ان کے لیے تم نے ایدر ارجن بھی بنایا ہوئے جوینیلز کیلئے اچھا ان کے لئے فارمل اور ان فارم ایڈوکیشن کے ابھی ادھر ہم کر رہے ہیں ہم کیونکہ پرائیونسل گورنمنٹ کی یہ وہ خواہش ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جوائی جی صاحب ہیں ان کی بھی ہے کہ ابھی ہم پریزن سے کریکشن کی طرف جا رہے ہیں اصلاح کی طرف تاکہ ان لوگوں کی جوینے اصلاح ہو سکیں ہم جیل کے مطلعے کام لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جیل میں بندہ جاتے معمولی جرائے میں اور پھر بڑا مجرم پر ایک غلط ہے اچھا یہ کنسپ غلط اس لیے کہ ایڈر جو ہیں ہمارے ساتھ کہہ دی ہیں وہ پڑتی بھی ہیں جیمز میں بھی اصلاح لیتے ہیں ہم اور جس طرح بھی ریسنٹلی ہم نے سپورٹس گالہ کیا ہے آپ تو اندر شاید چلے گئے امتحانات بھی دیتے ہیں بیلکور امتحانات بھی دیتے ہیں جو کیشن بھی ہے سب کچھ انسی ایڈی والوں کا سینٹری بھی ہے مطلب اس طرح ایک انڈسٹری بھی ہم لانچ کر رہے ہیں ان کے لیے لیتر انڈسٹری اسے بھی کہہ دی ہوں گے اچھا کچھ شکایات آتی رہی ہیں ماضی میں آج کل تو مجھے نہیں پتا کہ جیل کے اندر موبائل کا بھی استعمال ہوتا ہے جیل کے اندر منشیات کا بھی استعمال ہوتا ہے دیکھیں یہ جو جیل میں لوگ ہیں نا یہ باہر معاشر سے ادھر آئے ہیں ٹھیک اور یہ جب ادھر آئے تمہیں لوگ ہوتے ہیں نا چوری چھپے اگر کوئی کر لیتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ابھی ہم نے سٹرک کنٹرول کیا ہوا ہے منشیات کے تو ابھی پچھلی تین مہینے میں تقریباً میں نے فیفٹ کے قریب ایف آئی آرز کی ہیں لوگوں کے خلاف لوگوں کے خلاف مطلب سٹاف اور انویٹس دونوں کے خلاف کی ہیں مطلب سٹاف کے لیے بھی سزا اور جزاکہ عمل ہے بالکل ہاں وہ تو زہر ہے کہ تو اس وجہ سے کافی فارق پڑے ابھی کافی اس میں فارق ہیں آپ نے جو یہ روایتی پشتون پکڑی پہنی ہوئی ہے اس کی خاص وجہ کیا ہے یہ ہے چونکہ سپورٹس کلچر ہے کہ وہ ہمارا سپورٹس گالہ اس میں کلچر ہے وہ بھی ہے کہ یہ قیدیوں کیلئے تو وہ ایک ٹریڈیشن اور کلچر اس کے وجہ سے میں نے آج ٹھر بن پہنی ہے اور تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس نو کہہ رہا ہم کہہ دیں اور یہ ہمارا حفظ ہے بیسے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چونکہ ہم پشاور میں کڑے ہیں تو پشاور کے جیل سپرٹننٹس آپ جو ہیں وہ اس طرح کی پگڑی پہنتے ہوں گے وردی کے ساتھ نہیں وہ وردی کے ایسا نہیں ہے لیکن یہ چونکہ آج یہ شو تھا یہ وائنڈنگ کلوزنگ سریمینی تھی اس کی اس میں ہمارے افتران بھی آئی ہوئے تھے تو آپ کے قیدیوں نے بھی اس سپورٹس گالہ میں یا کلچرل گالہ میں حصہ لیا بہت بلکہ یہ تو انہی کیا شو تھا سارا بہت انجائی کیا انہوں نے بلے اپریشیرڈ کیا بلکہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ہر مہینی کرایا کریں ہر مہینی تو پوسیبل نہیں ہے گورمنٹ کیلئے کیونکہ اس میں سپورٹس اور کلچرل ڈیپارٹمنٹ کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ہم ان کی جو اینا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شورٹ ٹائم پہ شورٹ نوٹس پہ جو اینا اتنا بڑا شو ان کیلئے کیا ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ آمین ٹچ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ پرامیس بھی کیا ہے کہ ان فیوچر ابھی ہم نیکسٹ کریں گے وہ فیبری وری میں کریں گے آج سپرنگ کے حوالے سے انشاءاللہ تو پھر بلائیں گے آپ سب کو آپ کے اور آپ کے آپ کی جیل کے اندر ویسے عام تاثر جو باہر ہے کہ جی کیلیوں کو صرف ڈال کے لائی جاتی ہے نہیں آج کے سٹینڈر منیو ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جیل میں جو روٹی ملتی ہے اگر اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی رچ ڈائٹ ہے وہ اچھا ٹک ٹک کیونکہ ہم ادھر گندم لے آتے ہیں اور وہ گرائنڈ کر کے اسے روٹی بناتے ہیں اس کے لئے ان کے منیو میں جو ہیں آج کل پلو بھی ہیں انڈی بھی ہیں سویٹ ڈیش بھی ہے ویجیٹیبلز بھی ہیں سبزیاں بھی ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ یہ تو فائسٹر اچھا آنا چاہیے مطلب لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے کہانا لوگ انجائے کرتے ہیں بڑا ٹک ہے ابھی آپ دیکھ لیں باہر کتنی میں گئی ہے لوگ مطلب ادھر آپ مفت کھا سکتے ہیں مفت کھاتے ہیں اور گومنٹ کا بہت بڑا خرچ ہے اس پر ہوتا ہے اور آپ مارتے پیٹتے بھی نہیں نہیں وہ چیزیں ختم ہوگئے وہ پہلے کلچر تھا ہے ایک ٹرڈیشن تھی کہ جیل میں آج کل دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے انجیوز ہیں ہومن رائٹس والے ہیں جوڈیشل آفی سرز ہیں بلکہ وہ ڈیلی ادھر آتے ہیں انجیل میں اچھا یہ لوگ جاتے ہیں ادالتوں میں پھر وہاں پر شکائیتیں کرتے ہیں آج کل وہ ٹرینڈ نہیں ہے وہ مارنے پیٹنے والے وہ سسٹم ختم ہے جی اچھا ہم لیگل ایکشن لیتے ہیں اگر کوئی کوئی کمیٹ کرتے ہیں آفنس تو اس کے خلافوں میں فیار کرتے ہیں عدالت ہے عدالت اس کو سزا دیگی نے ہمارا کیا کم ہے نہیں وہ چکے میں نہیں ڈالتے ہے نہیں وہ چکے نہیں ہے وہ قید با مشکت نہیں ہوتی ہے وہ سلولر کنفائنمنٹ ہوتی ہے اس قسم کی مشکت پر آپ کے لیتے ہیں مشکت مطلب اگر ایک بندہ سپوز وہ کوکاوس میں کام کرتا ہے تو وہ اس کو ریمیشن اس کے بدلے میں ملتی ہے گروٹی پکاتا ہے کانا بناتا ہے یہ تو کوئی مشکت ہے اس قسم کی مشکت ہیں تو ہماری خواتین گروں میں روزارہ کرتے ہیں ہم بالکل اسی طرح ہے وہ بھی قید با مشکت میں ہوتی ہیں کہ نہیں وہ تو الگ وہ تو گھر کا سسٹم ہے ٹھیک ہے لیکن جیل میں جو ہے نا وہ در لکھا ہوتے آری ریگورس ان پریزنمنٹ ان لیو آف دیٹ لیبر ان کو ہم ریمیشن ایوارڈ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کیدی شوق سے کرتے ہیں لیبر کرتے ہیں جی تو یہ لوگ اپنی لیے لیبر کرتے ہیں اسی لیے کاتی پیتی ہیں تو اس میں مارت ہو نہیں ہے ان کو معافی بھی ملتی ہیں تو آپ کی جیل میں وہ وی آئی پی بیرک لیا ہے نہیں کوئی بھی ای پی نہیں ہے اسی کلاس ہے سارا وہ ختم ہو گئے گورنمنٹ نے ختم کر دی ہیں اے بی صرف سمکر سی کلاس ہے سارے بس ایک ہی طرح کے مدب کوئی بڑا سیاستدان آجائے تو وہ بھی عام کے نہیں وہ بھی اسی بیرک میں زیارت زیارہ ہوگا سپریٹ ہوگا کوئی بی 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 بیرک ہے ہی نہیں بی کلاس ختم ہے آپ جب ادھر رہتے ہیں تو جیل کا کانا کھاتے ہیں آپ کے لیے لگتے ہیں نہیں نہیں میں تو اپنے گھر میں کہتا ہوں لیکن ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ باز یہ کس طرح بنائے اچھا ہے ٹیک ہے ٹیسٹ نہیں ہے اگر اس پر کمی خیمی ہو تو پھر اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھی اس طرح بنائے صحیح بہت شکریہ ناظرین آپ نے پشاور جیل کے حالات کے حوالے سے مقصود الرحمان صاحب سے جانا اور امید ہے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے بہت شکریہ